موسیقی ناظرین عذاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین اللہ قومی خبریں سپریم کورٹ نے جمعہ کو اتر پردیش کے وان ناسی میں کاشی گیان وابی مسجد کامپلکس میں سروے کو روکنے کی درخواست پر کوئی فوری ہدایت جاری کرنے سے انکار کر دیا چیف جسٹس انویر امیر امیر کی سروراہی والی بیش نے کہا کہ ہم اس معاملے سے واقف نہیں ہیں ہم حکم کیسے پاس کر سکتے ہیں کام سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم متعلقہ دساویزات کا جائزہ علی نے کے بعد اس کی لسٹنگ کریں گے وکیل نے ٹرائل کورٹ کے حکم سے قبل صورتحال جنگا تو مرکرہ رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے عدالت اس ماں کو بتا کہ آج سروے کیا جا رہا ہے اس پر بنچ نے کہا کہ وہ اب کوئی حکم نہیں دے سکتے وہ اس معاملے کو لسٹ کریں گے ہندو درخواست گزاروں کا ماننا ہے کہ کاشی گیان وابی مسجد کامپلکس کے اندر ایک شرنگار گوری مندر ہے پانچ ہندو قواتین نے روزانہ کی پوجا کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست آئر کی تھی عدالت نے متعلقہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد گزشت اماس سروے کا حکم دیا تھا عدالت نے جمعہ آپ کو کہا تھا کہ سروے مکمل گیان وابی مسجد میں جاری رہے گا مشمول تحقانہ اور بدکمروں میں مسلم فریقوں نے سروے کی مقالفت کی ہے وارنازی کی گیان وابی مسجد کے سروے کے بعد مطورہ کی شاہی ایدگاہ مسجد کی بھی سروے کی کوششیں دیز ہو گئی ہیں علابہ ہائی کورٹ میں مدعی منیش یادب نے کورٹ کمیشنر کے ذریعے شریف کرشنر جنم بھومی مندر سے متصل شاہی ایدگاہ مسجد کے سروے کا مطالبہ کیا مطورہ کورٹ نے عرضی کو خبول کر لیا ہے معاملے کی سماعت کے لیے یکم جولائی کی تاریخ مخرر کی گئی ہے خیال رہے کہ عرضی گزار منیش یادب مہندر پتاب سنگھ اور دنیش شرما اسی نوعیت کی الگ الگ عرضیان دائر کی تھی ان سبی میں کورٹ کمیشنر مقرر کر کے ایدگاہ مسجد کی ویڈیو گرافی کا مطالبہ کیا گیا تھا عدرت نے اس درخواست کو خبول کر لیا ہے اور تمام فریقین کو ایک ہی تاریخ آنے یکم جولائی دی گئی ہے عرضی گزار منیش یادب کے وکیل دیو کی نندن شرما کا کہنا ہے کہ ایدگاہ کے اندر موجود تحریروں کو دوسرا فریق ہٹا سکتا ہے اور شواہد کو تباہت کیا جا سکتا ہے دونوں فریقین کی موجودگی میں فوٹو گرافی کی جائے اور تمام حقائق کو ریکارڈ کیا جائے اس ماملے کے ایک اور پیٹیشنر مہندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے سب سے پہلے 24 فروری 2021 کو شریف کرشنہ جنمستان اور ایدگاہ مسجد کیس میں ایک درخواست دی تھی جس میں ویڈیو گرافی کے لیے کمیشنر کی تخلولی کی درخواست کی گئی تھی پیس آف ورز ایک کے سبب اس پر کوئی پیسلہ نہیں ہو سکا جس کے بعد 9 میں 2022 کو پھر درخواست پیش کی گئی وہیں شاہی ایدگاہ مسجد کے وکل تنمیر احمد کا کہنا ہے کہ مدعی گزشتہ دو سال سے ترہ ترہ کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مطورہ میں دونوں کے مذہبی مقامات مختلف ہیں اور یہاں ویڈیو گرافی کی ضرورت نہیں ہے غور طلب ہے کہ اب تک مطورہ کی عدالت میں ایدگاہ مسجد کو لے کر دس مقدمات دائر کیے گئے ہیں قبل از دین جمعیرات کو علاوان ہائی کورٹ نے سری کرشن جنگمی اور شاہی ایدگاہ مسجد کے واملے میں اہم ہدایت دی تھی ہائی کورٹ نے مطورہ کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ تمام درخواستوں کو زیادہ سے زیادہ چار مہمیں نکٹا دیا جائے اس کے ساتھ اس اونی وقبور اور دیگر فریقہ ان کو بھی ہدایت دی گئی کہ اگر وہ سوات میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو وہ یک طرفہ طور پر فیصلہ سنا سکتے ہیں متحدہ عرب امارت کے صدر اور ابو ذاوی کے خکمرہ شیخ خلیفہ بن زائد الانیحان کا جمعہ کو انتقال ہو گیا ایک رپورٹ کے مطابق صدارتی امور کی وزارت نے شیخ خلیفہ بن زائد کے انتقال کی تذیخ کی اور متحدہ عرب امارت عرب اور اسلامی قوم اور دنیا کے لوگوں سے تازیت کا اظہار کیا شیخ خلیفہ بن زائد تین نومبر دوزار چار سے متحدہ عرب امارت کے صدر اور ابو ذاوی کے حکمرہ کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے وہ اپنے والد مرہوم شیخ زائد بن سلطان الانیحان کے جانشین منتقی ہوئے تھے جنہوں نے انیس سو اکیتر میں یونین کے بعد متحدہ عرب امارت کے پہلے صدر کے طور پر خدمت انجام دی اور ان کا انتقال دو نومبر دوزار چار میں ہوا تھا انیس سو اٹھالیس میں پیدا ہونے والے شیخ خلیفہ متحدہ عرب امارت کے دوسرے صدر اور عمارت ابو ذاوی کے سلوے حکمرہ تھے وہ شیخ زائد کے بڑے بیٹے تھے متحدہ عرب امارت کا صدر بننے کے بعد شیخ خلیفہ نے وفاقی حکومت اور ابو ذاوی دونوں کی بڑی تنظیب نو کی ان کے دورے حکومت میں متحدہ عرب امارت نے تیزی سے ترقی کی اور یوہی کو اپنا گھر کہنے والے لوگوں کے لیے باویخار زندگی کو یقینی بنایا صدر منتقی بننے کے بعد شیخ خلیفہ نے متوازن اور پاہدہ ترقی کے حصول کے لیے بیٹے حکومت کے اپنا پہلا سٹرٹیجک منصوبہ شروع کیا تھا جس میں یوہی کے شہریوں اور رہائشوں کی خوشحالی کو مقدم رکھا گیا تھا کانگریس کی صدر سونیا گاندی نے کہا ہے کہ نوچنٹن کیمپ کے بعد نئی توانائی حوصلہ اور عظم کے ساتھ ہمیں عوام کی توقعات کے مطابق کانگریس کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے ملک کے سامنے جو غیر معمولی حالات ہیں ان سب کا تریخے سے ہی مقابلہ کرنا ہے جمعہ کو راجستان کے ادھرپور میں پارٹی کے تین گوزہ نو سنکلپ شیور کی افتتائی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندی نے کہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے ملک کے سامنے ایک سنگین بہران پیدا کر دیا ہے اور اس شیور سے پارٹی کو نو سنکلپ اور نئی توانائی کے ساتھ قومی مسائل پر بات کریں گے ان کا حل نئی توانائی حوصلہ اور عظم کے ساتھ نکالنا ہے انہوں نے کہا کہ کم سے کم حکمرانی جاندہ سے زیادہ حکومت کی بات کی جاتی رہی ہے لیکن بی جے پی حکومت نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہے بی جے پی نے ہمیشہ پولرائزیشن اور اقلیتوں پر ظلم و ستم کی سیاست پر توجہ مرکوز کی ہے اس نے دلیتوں اور خوائلیوں کا حق مارا ہے اور ان کے ساتھ مظالم کر کے سماج کو تقسیم کرنے کا کام کیا ہے کانگریس لیڈر نے کہا کہ آج ملک کو درپس چیلنجز اور غیر معمولی حالات کا مقابلہ غیر معمولی انباز میں ہی کیا جا سکتا ہے اس چندن شیور کے ذریعے کانگریس کو اسلاحات کو لانا ہے اور یومیاں کام کرنے کے طریقے میں تبدیلی لاکر پارٹی کو نئی بلندیوں پر پہنچانا ہے موسیقا vy now it has become abundantly and most painfully clear what prime minister moody and his colleagues really mean by their frequently repeated maximum maximum minimum government موسیقی 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 جو پوست کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی جو چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیوکتی کسی بھی پوست کے اوپر پانچ ورش سے زیادہ نہ رہے اور اگر اس کو پانچ ورش سے زیادہ رہنا ہے تو کم سے کم تین ورش کا کولنگ پیریڈ اس کو رہے اور پھر اس کے بعد میں وہ واپس اس پدھ کے اوپر آئے عجائی جی انگلیش میں بھی یہ بات انگلیش میں چاکہ لیکن نو سنکل پسیویر میں ان وشیوں پہ وستار سے چرچہ ہوگی تو اسی لئے آج جو سویر پرارم ہوگا اس اندر میں ان سارے نو وشیوں پہ اور اس کے علاوہ جو بھی سجیشنس آئے گے ان پہ بھی چرچہ وہاں پر ہم کریں گے تو ایک پہلا ایشو ہے اٹیک آن دہ کانسٹویشن اور دیماؤکرسی دوسرا ہے پروٹیکٹنگ ڈائیورسٹی ریلیجیس لینگویسٹک ایڈ سیٹرہ اور تیسرا وشیہ ہے رائزنگ کمونال پولاریزیشن اور چوتہ ہے پروٹیکٹنگ اٹونومس بڈیز اور انسٹویشن اور پانچوہ وشیہ ہے نیشنل سیکیورٹی اور فارم پولیسی اور چھٹا سبجیکٹ ہے شنگ دہشتگردوں کے ذریعے کشمیری پندیت راہول وٹ کے خطل کی مخالفت میں جمہو کشمیری نیت زامیہ کی تین سو پچاس کام کرنے والے کشمیری پندیتوں نے استفاہ دے لیا کشمیری پندیتوں نے اپنے استفاہ لیٹنینٹ کا اوڈر منہو سینہ کو بھیجے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ حکومت کشمیری پندیتوں کو تحافظ دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے وادی کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس اجتماعی صفے کو لیٹنینٹ گورنر کے علاوہ وزیر داخلہ کو بھی بھیجا گیا ساتھی وزیراعظم روزگار مجھ سے جلے کشمیری پندیتوں نے بھی صفاہ بھیجا ہے حکومت کو بھیجے گئے اس صفے میں کہا گیا کہ انتظامی کی پالیسیوں سے مایوس اور وادی میں گزشتہ بارہ سال سے خدمہ دے رہے اقلیتی کشمیری پندیتوں میں سیکیورٹی کا احساس پیدا کرنے میں ناکامی کے ساتھ ایک خابل احترام گھر واپسی کا وادہ پورا نہ ہونے اور زندگی جینے کی بنیادی خوف پر خطرہ ہونے کے سبب ہم اس صفاہ دے رہے ہیں اس صفاہ نامے میں مزید کہا گیا کہ ہم سبھی وزیراعظم پیکیج کے ملازمین اور نون پیکیج کے ملازمین کے پاس اجتماعی صفات دینے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے کیونکہ اپنی جان بچانے کا یہی راستہ ہے واضح ہے کہ راہل وٹ کی بڑگام کے چھدوارہ میں تحصیل دفتر میں ہی دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا کشمیری پندیتوں نے بی جے پی حکومت پر جھوٹے وادے کرنے اور انہیں پورا نہ کرنے کا الزام آیت کیا راہل وٹ کی موت کی مخالفت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے اور انہوں نے مودی حکومت کے خلاف نارے لگائے انہیں منتشر کرنے کے لئے پولیس نے لاٹی چارج تک کیا لاٹی چارج کے بعد تمام کشمیری پندیتوں نے سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار کیا کشمیر کے کئی علاقوں میں بی جے پی خائدین کو کشمیری پندیتوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑا جمہ کشمیر پی جے پی کے صدر رویندر رہنا کو مظاہرین کے غصے کا سامنا کرنا پڑا کشمیری پندیتوں کی مخالفت تیز ہونے کے بعد لیفٹرین گورنر منوز سنہ نے راہل وٹ کے شداروں سے ملاقات کی انہوں نے اس کی جانکاری میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کی انہوں نے کہا کہ راہل وٹ کی فیملی سے مل کر انصاف دلانے کی یقین دہانی کائی اس افسوس کے وقت میں حکومہ تاہول کی فیملی کے ساتھ ہے دہشتگردوں اور ان کے حامیوں کو اس جرم کی قیمت ادا کرنی ہوگی ہم ہندوستانی ہے ہم ہم ہندوستانی ہے ہم ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہے ہائے 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 ہ سے زبانی طور پر کہا کہ بیو بریانی فیش نہ کرنے کا فیصلہ اس سے لیا گیا کیونکہ اس سے دوسرے مذہب کے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں اس سے بھیڑ مشتہل ہو سکتی ہے بریانی فیشیویل کا انہیخت کرنے والی مسلم تنظیموں اور ویدو تلائی شیرو تیگل کاچی کے نمائندگاہ نے اس فیصلے پر اثر انہو غور کرنے کے لیے ذریعہ افضلان سے رابطہ قائم کیا جبکہ وی سی کے کے لیڈر تھول نے اس حکوم پر سوال اٹھا اور کرکٹر کے اس اعلان کی مذہبت ہے ہندی زبان کو لے کر شمال اور جنوبی ہندوستان کے بیچ تنازہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب تمیلاڈو کے ہائیر ایڈیوکیشن منسٹر ڈاکٹر کے پون موڈوی نے ہندی کو لے کر ایک مطرازہ بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ زبان کے طور میں انگریزی ہندی سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو لوگ ہندی بولتے ہیں وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہندی بولنے والے کوئیم بطور میں پانی پوری بیچ رہے ہیں کون موڈی نے یہ مطرازہ بیان کوئیم بطور کے ایک یونیورسٹی کے کارڈوکیشن میں دیا انہوں نے کہا کہ ہندی صرف ایک اپشنل لینگویج ہونی چاہیے کمپسٹر ہی نہیں انہوں نے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی 2020 کو لاغو کرنے کا وعدہ کیا لیکن دعویٰ کیا کہ ریاستی حکومت صرف ڈویل لینگویج سسٹم لاغو کرنا چاہتی ہے انہوں نے ٹیملناڈو کے گورنر آرین روی کی موجودگی میں یہ سوال اٹھایا کہ ہندی کیوں سیکھنی چاہیے جبکہ انگریزی جیسی انٹرنیشنل لینگویج پہلے سے ہی ریاستی میں سکھائی جا رہی ہے موسیقی مخالف مہین کے خلاف احتجاج کرنے کے سبب گرفتار ہونے والے آم آدمی پارٹی کے اوکلا سے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو آج دلی پولیس نے بد کردار خرار دے دیا ہے جامعے نگر تھانے کے ایسے چونے ساؤتیش دلی کے ڈی سی پی عشاء پانڈے سے امانت اللہ خان کو بد کردار خرار دینی کی سپاریش کی تھی جسے انہوں نے فوری طور پر منظور کر لیا اس منظوری کے بعد پولیس کو امانت اللہ خان پر سخت نگرانی رکھنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا ادھر سوشل میڈا پر امانت اللہ خان کو رہا کرانے کے لیے مہین چلائے جا رہی ہے جب لوگوں کی ایک طبقے میں اس بات کو لے کر سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں ان کی پارٹی اور دلی کے وزرعالہ اروین کے جروال ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بول رہے دلی کے نائے وزرعالہ منیست سعودیہ نے ام سی دی کی بلڈوزر مہین کے حوالے سے بی جے پی پر سخت حملہ بولا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ دلی میں بلڈوزر سے اصولی بی جے پی کی سازش تیر سٹھ لاکھ گھروں پر بی جے پی کا تباہی کا منصوبہ ساٹھ لاکھ گھر کچھی کالونی اور جھگیوں میں ہیں اور تین لاکھ گھر پکی کالونیوں میں ہیں بی جے پی کا ان تیر سٹھ لاکھ کموں کو پیغام صاف ہے یا تو پیسے دو یا بلڈوزر سے تباہ ہونے کو تیار ہو جاؤ دنی اصلا مریشن سعودیہ نے اس ماملے میں وزیر داخلہ آمی شاہ کو مکتوب بھی رسال کیا ہے آم آدمی پارٹی اس کا سخص بھروت کرتی ہے اس طرح کی چچی راجنیتی کا اس طرح کی بلڈوزر سے وصولی کی راجنیتی کا آم آدمی پارٹی پوری طرح سے بھروت کرتی ہے ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکار پورا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی وصولی کے لیے بلڈوزر لیکے چل رہی ہے ہم اس کا بھروت کرتے ہیں آج دلی والوں میں مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے میں مشواس دلاتا ہوں دلی کے ایک 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 آدمی کو کہ آم آدمی پارٹی کا ایک ایک ودھائک آپ کے ساتھ کھڑا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے چاہے جو بھی ہو جائے ان کے بلڈوزر کو ہم روکیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جیل میں جانا پڑے تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور دیش کے گلہ منتری جی کو بھی کہتا ہوں کہ دلی میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا 63 لاکھ گھروں کو توڑنے کا یہ بلڈوزر سے وصولی کا کاریٹم چلتا رہا تو ایک دن دلی میں بہت ہاں کار مچے گا اسے سمجھ رہتے رکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کو سمجھا لیجئے کہ دلی میں اس طرح کی تباہی کی حرکت نہ کریں گے اس کو بند کریں سرابہ نے جو پردلی ہاؤس میں کیا پردوزر کی ہے اس میں میں نے گرہنمتری جیسی یہ کہا ہے کہ یہ جو تباہی بھارتی جنتہ پارٹی کرنے جا رہی ہے اس کو روک لے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وصولی کا بھیان ہے بلڈوزر چلا چلا کے جو وصولی کر رہی ہے وزیراعظم نرندر موزی نے آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مدیو پردیش کی سٹارٹ اپس سے متعلق پالیسی کا آغاز کیا وزیراعظم نے کنونشن سنٹر بریلینٹ ان دور میں منقضہ سٹارٹ اپ کانکلیف میں سٹارٹ اپ پورٹل ٹو تاؤزن پرٹی کا بھی آغاز کیا اس موقع پر وزیراعظم نے ان نوجوانوں کو مالی مداد فراہم کی جو ریموٹ کانٹرول کے ذریعے مدیو پردیش سٹارٹ اپ پالیسی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وزیراعظم نے کچھ منتقب سٹارٹ اپس کے مالکین کے ساتھ باچیت بھی کی کانفرنس کے دوران ریاست کے وزیراعظم شریرہ سنگھ چوہان نے منتقب سٹارٹ اپس کی کامیابی کی کہانیوں کا کہانیوں کے ایک مجموعے کا اجرا کیا ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے الگ الگ فرنٹ پر ایک ساتھ کام کرنا شروع کیا اسی میں سے ایک تھا ہیکا تھون سات آٹھ سال پہلے جب دیش میں ہیکا تھون ہونے شروع ہوئے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سٹارٹ اپ کے لیے مجموعہ بنیاد بنانے کا کام کریں گے ایک سٹرانگ فاؤنڈیشن تیار کریں گے ہم نے دیش کے یواؤں کو چیلنگ دیا یواؤں نے چیلنگ ایکسپ کیا اور سولیوشن دے کر دکھایا دیش کے لاکھوں یواؤں کو ان ہیکا تھونس میں پرپس آف لائف ملا سینس آف ریسپونسیبیلٹی اور بڑی اس سے انہوں میں ہی بشوا جگہ کہ جن روز مراکی سمجھیاوں سے دیش جوج رہا ہے اسے وہ دور کرنے میں اپنا یوگنام دے سکتے ہیں اس بھاؤں نے سٹارٹ اپ کے لیے ایک طرح سے لانچ پیڑ کا کام کیا صرف سرکار کے سمارٹ انڈیا ہیکیتھون میں ہی آپ کو جان کے آپ میں سے جائے کچھ لوگ اس میں جڑے ہوں گے میرے جو سامنے بیٹھے ہیں سمارٹ انڈیا ہیکیتھون میں ہی بیتے سالوں میں لگ بھک پندرہ لاکھ ایسے ٹیلنٹیل یواؤں ساتھی اس کے ساتھ جڑے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایسے ہی ہے کہ سونس میں مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا نہیں نہیں چیزے سمجھنے کو ملتی تھی جاننے کو ملتی تھی اب ایک دلچسپ قبر چاند پر انسانوں کو بسانے کے لیے سائنٹسٹ ہی طرح کی خوچ کر رہے ہیں اسی گڑی میں امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنٹسٹوں نے ایک تاریخی کرنامہ انجام دیا ہے انہوں نے پہلی بار چاند کی مٹی میں پودے اگانے میں میشنز کے سپیس جو ایسٹرالورٹس اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کمینکیشنز بیولوجی جنرل میں پبلش اس ریسرچ میں سائنٹسٹ نے بتایا کہ صرف زمین کی مٹی ہی نہیں بلکہ سپیس سے آئی مٹی میں بھی پودے اگ سکتے گئے اس سٹڈی میں سائنٹسٹ نے چاند کی مٹی یعنی لونار ریگولت کے ساتھ نے پودوں کی بیولوجیگل ریاکشنز کی بھی جانچ کی یہ چاند پر کھانے اور اوکسیجن کے لیے کھیتی کرنے کی طرف پہلا قدم ہے پلوریڈا یونیورسٹی کی پروفیسر اینا لیسا پول نے بتایا کہ اس ایکسپریمنٹ سے پہلے بھی چاند کی مٹی میں پودے اگانے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ ان پودوں میں چاند کی مٹی کو صرف چھڑکا گیا تھا ابھی کی ریسرچ میں چاند کی مٹی میں ہی پودے کو پوری طرح اگایا گیا ہے ریسرچ نے پودے اگانے کے لیے چار پلیٹس کا استعمال کیا ہے پانی کے ساتھ ایسے نیوٹرینٹس ملائے جو چاند کی مٹی میں نہیں مل پاتے اس کے بعد اس سلیوشن میں مختلف پودوں کے بیج ڈالے گیا ہے کچھ دنوں میں ان بیجوں نے چھوٹے سے پودوں کا روپ لے لیا ناسا کے اپولو میشن کے چھے ایسٹرولورٹس اپنے ساتھ تین سو بیسی کلوگرام پتھر چاند سے زمین پر لکر لوٹے تھے ان پتھروں کو سائنٹسٹوں میں باٹ دیا گیا تھا فلوریڈا یونیورسٹری کے پروفیسر روبرٹ فری کے مطابق گیارہ سال میں تین بار اپلیکیشن دینے کے بعد انہیں ناسا سے بارہ گرام مٹی ملی تھی اتنی سی مٹی کے ساتھ کام کرنا کافی مشکل تھا لیکن آخرکار انہیں پودے اگانے میں کامیابی حاصل ہوئی یہ مٹی اپولو 11, 12 اور 12 مشن کے دوران اکھٹی کی گئی تھی اب بات کرونا وائرس کی ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دوہزار آٹھ سو ستہیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں چارش روبرٹ کے مقابلے 2.4 پرسنٹ کم ہے وہیں چوبیس لوگوں کی بہت ہوئی جبکہ دوہزار نو سو چوریت سر مریض کرونا سے رکور ہوئے جس کے بعد ہندوستان میں ٹوٹل ریکوری ریٹ 98.74 پر پہنچ گیا وزارت سہت کے مطابق ڈیلی پوزیٹیوٹی ریٹ 0.95 پرسنٹ اور ویکلی پوزیٹیوٹی ریٹ 0.82 پرسنٹ ہو گیا پیشلے چوبیس گھنٹے میں 3230 لوگ کرونا سے ریکور ہوئے جس کے بعد ٹھیک ہونے والوں کی تعداد چار کرونا پچیس لاکھ سے زیادہ پہنچ گئی جبکہ مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ادھر WHO نے کہا ہے کہ یورپ میں کرونا سے 20 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہے یورپ میں ہوئی سب سے زیادہ اموات تشویش ناکھ ہیں ابھی بھی لگاتار کیسز مل رہے ہیں اگر یورپ میں صحیح وقت میں ان آنکڑوں کو نہیں رکا گیا تو ان کی تعداد میں اور بھی بڑوتری ہوں گی لارڈ کوریا میں کرونا کا پہلا کیس ملنے کے بعد جمعے کے روز ایک مریض کی موت ہو گئی وہیں پانچ ایسے لوگوں کی بھی جان گئی جن میں کرونا کی تذیخ نہیں ہوئی تھی سامنے آئے ہیں جس وجہ سے انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا بتا دیں کہ نورت کوریا میں آٹھ میں کو کرونا کا پہلا معاملہ سامنے آیا تھا جمعے رات کو اس کی تذیخ کی گئی اور اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں لاؤگ ڈاؤن لگا دیا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق نورت کوریا نے دوزار بیس کے آخری تک تیرہ ہزار دو سو انساٹھ لوگوں کی سیمپلز کی جانچ کی تھی ان میں سب ہی کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی تھی ملک کی کیسی این ای نیوز ایجنسی کے مطابق دارالحکومت پیونگ گیانگ میں اپریل کے آخر میں اچانک سے لوگ بخار کی چپیٹ میں آنے لگے یہ بخار پھیلتے پھیلتے پیونگ گیانگ کے باہر جا پہنچا اب تک جملہ تین لاکھ پچاسزا لوگوں میں اس بخار کے علامات دیکھے گئے ہیں حالانکہ ان میں سے کتنے لوگ کرونا پاندری پائے گئے ہیں ایجنسی نے اس بات کا خلاصہ نہیں کیا ایک ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا اس وقت کرونا دھماکے کی حالت میں جا سکتا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ملک میں رہنے والے دھائی کروڑ لوگ قطرے میں ہیں کیونکہ نہ تو کسی کو ویکسین لگی ہے نہ ہی اچھی ہیلتھ فیسیلٹیز یہاں انہیں ملی ہیں یہاں پھیل رہا بخار کرونا کا اومی کونٹ ویریانٹ بتایا جارہا ہے پاکستان میں دہشتگرد حملوں کا سلسلہ بدستو جاری ہے بیتے دنیا جمعیرات کی روز دہشتگردوں نے پاکستان کی معاشی دارالحکومت کراچی کو نشانہ بنایا کراچی کے صدر علاقے میں یونائٹیڈ بیکری کے پاس آئیڈی بلاسٹ کیا گیا اس دھماکے میں ایک شہری کی موت ہو گئی تیرہ لوگ زخمی ہو گئے ریپورٹس کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس موجود گاڑیوں میں آگ لگ گئی اس کے علاوہ یہاں موجود اپاٹمنٹ دکانوں کاروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی ابھی تک کسی دہشتگرد تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے روسی یکرین جنگ دو مہینے سے جاری ہے اب تک روسی فوج یکرین پر خفضہ کرنے میں ناکم رہی یہاں انہیں کافی نقصان ہوا جس کے وجہ سے انہیں کئی علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے داروں لکم حدکیف کے بعد روس کے فوجی یکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں انہیں داروں کا کہنا ہے کہ کرملین ہو سکتا ہے کہ ساؤت ویسٹ میں فوجیوں کو تینات کرے گا یہاں ایزم میں اپنی فوج کو مضبوط کرے گا روس نے ایزم پر پچھلے مہینے خفضہ کر لیا تھا جنگ کی شروعات کے بعد پہلی بار کسی روسی فوجی کے خلاف کرمینل کیسز جنگ کی جرائم ہے اس کے خلاف مقدمہ چلائے جائے گا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے آئین این چینل موسیقی